اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہتاریخ 30 دسمبر 2022 بروز جمعہ کو حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بغور سمات فرمائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں رشیہ یوکرین کی جنگ کے تعلق سے تو رشیہ نے کل سے بمباری کی ایک طرح سے بارش کر دی ہے اور یوکرین کے مختلف شہروں پر بمباری کی ہے اور اتنی تیز بمباری کر دی ہے کہ یوکرین کا ڈیفنس سسٹم کامیابی سے ڈیفنس کرنے کے باوجود بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو یہ رشیہ نے کہی دیا تھا کہ یہ آخری وارننگ ہے سنبھل جاؤں ورنہ ہم جہاں تم کو بلکہ کہا تھا کہ ہماری فوج تم کو جہاں سبق سکھائے گی اٹلی کے ڈیفنس منسٹر یا ڈیفنس سٹاف جہاں اس نے بھی وارننگ کیا ہے دنیا کو کہ رشیہ ہارنے والا تو ہے نہیں یعنی ہارے گا تو فوراں وہ نکلیر ہتھیار استعمال کر دے گا تو اس سے بہتر ہے کہ جتنی ہمیلیشن اس کی ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہے اب کوئی سولوشن کا راستہ نکال لوں لیکن زیلنس کی ماننے ہی راجز کے لیے تو اب رشیہ جہاں ہائپرسونک میزائل لے کر کے آ گیا ہے مطلب ڈرون کو تو اب واران سے انٹرسپٹ کر دیتا ہے تو اب یہ ہائپرسونک میزائل سے سمجھیں کہ اٹیک شروع کر دیا ہے یا کرنے والا ہے جس کے وجہ سے بہت زیادہ نقصان یکرین کو ہو رہا ہے یہ خود زیلنس کی نے جمعات کے رات میں ویڈیو پیغام میں کہا کہ آدھا یکرین بجلی سے محروم ہے دوسری طرف کوسو اثرویہ کا معاملہ نورمل ہو گیا ہے یعنی کہ جنگ کی جو بھڑکنے کی صورتحال تھی وہ کچھ دنوں کے لیے تھم گیا ہے لیکن اس کا پروپر سولوشن نہیں نکلا ہے لیکن یہ ہے کہ بارڈر پہ فوجہ آ گئی تھی تو اب بارڈر سے واپس چلی گئی ہیں بلیکڈ ہڑ گیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے دوسری طرف کل جمرات کو بنجامین نتنیاہو نے شپت لیا اور اس میں سارے لوگ پوری دنیا کے لوگ اندیشہ میں ہیں کیونکہ اس کے ساتھ فار رائٹ ونگ پارٹی بھی آ گئی ہے فار رائٹ ریلیجس پارٹی بھی آ گئی ہے اور وہ اب یہ اندیشہ سزایا جا رہا ہے کہ وہ پورا ویسٹ بینک کو ایک طرح سے قبضہ لے گا اور فلسطینیوں کو ایک طرح سے خدیر دے گا یا پھر چہار دیواری بنا کر کے اور اس کو اوپن ہیئر جیل میں تبدیل کر دے گا تو وہ سب لوگوں کو کنسن ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ جارڈن کا جو کنگ ہے کنگ عبداللہ سکنڈ اس نے وارننگ دیا ہے کہ جو اسٹریٹس کو ہے ویسٹ بینک کا اور خاص طور سے یورشلم جہاں مسید اقصہ ہے اس کے اگر اسٹریٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کیے تو یہ ریڈ لائن ہوگا اور ہم ہر طرح سے جواب دینے کے لئے تیار ہیں اب یہ بولی بچن ہے یا پھر صرف اپنے عوام کو جو ہے مغالطہ میں رکھنے کے لئے ہے ابھی آپ سوچیں گے کہ کنگ عبداللہ کو پیٹ میں مڑوڑ کے سے اٹھ گیا بھائی تو یہ یورشلم جہاں مسید اقصہ ہے اور وہاں پہ بہت سارے مقدس سائٹس ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ کنگ عبداللہ جو ہے ہشمائٹ خاندان سے اس کا تعلق ہے اور ہشمائٹ خاندان اپنے کو سادات کلیم کرتے ہیں اور وہ شروع سے ہی ہشمائٹ خاندان یعنی انیس سو چوبیس سے یا بائیس سے اس مسجد اقصہ یورشلم کا کسٹوڈین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جیسے آل سعود ابھی مکہ مدینہ کو کسٹوڈین سمجھتے ہیں خادم الحرمین تو ویسے یہ ہشمائٹ خاندان یہ مسجد اقصہ کے سائٹ کا کسٹوڈین سمجھتے ہیں لیکن انیس سٹھ سٹھ تک انہی کے نگرانی میں عید لیکن انیس سٹھ سٹھ میں جب ازرائیل اور عرب کی جنگ ہوئی اور چھے دن یہ جنگ چلی اور ازرائیل نے جیت لیا تو ویسٹ بینک سے سمجھے ایک حکومت جورڈن کی ختم ہو گئی اور وہ ازرائیل کے اندرم آ گیا اس وجہ سے اس کا تعلق ہے کہ بھائی تم وارسین ہو تو اس کے لئے آگے بڑھو تو اب یہ دیکھے گا کہ بنجمن ندنیاہو آ گیا ہے تو اب یہاں پر فلسطینیوں کے لئے ایک نیا امتحان کا دور شروع ہوا ہے جیسے کشمیر میں انڈیا میں بی جے پی آ گئی تو کشمیریوں کے لئے ایک نیا امتحان کا دور شروع ہو گیا تو ویسے ہی یہاں معاملہ ہے اب بنجمن ندنیاہو آیا ہے تو سمجھے کہ لانگ سرونگ پرائم منسٹر آف ازرائیل کا خطاب ہے اس کے پاس چھے مرتبہ یہ پرائم منسٹر کا شپت لیا ہے کم ٹیم کے لئے زیادہ ٹیم کے لئے وہ ایک الگ بات ہے اور اس پر کرپشن کے چارجز ہیں جس کے وجہ سے اس کو ہٹایا گیا تھا لیکن پھر یہ جیت کر کے آ گیا ہے تو کل ولاد امیر پوتین جو رشیہ کا پریسیڈنٹ ہے اس نے بھی جو ہے ویلکم کا میسج بھیجا زیلنسکی نے بھی ویلکم کا میسج بھیجا ویل ویشیز بھیجا اور جو بائیڈن نے بھی بھیجا بس جو بائیڈن نے اتنا کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کا جہے سمرتک ہیں تو اس میں جہے میچول انڈیسٹینڈن سے کام کرنا لیکن آل ویدر فرینڈ سمجھے کہ نتنیہ ہو بھی ہے تو اس لحاظ سے وہ تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کیا لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ویسٹ بینک کا مددہ آپ اٹھے گا اب ویسٹ بینک کا مددہ کیا ہے اگر جاننا چاہیں تو کبھی اس پر ویڈیو بنائی جا سکتی ہے اب اس میں جو میں کہتا ہوں کہ اس پر ویڈیو چاہیے تو بولیے تو اس میں آپ جان لیجئے کہ پچاس ساٹھ لوگ کمنٹس کریں گے کہ ہاں بنائیے بنائیے تو میں بناوں گا دو چار لوگ کے انٹرسٹ پر جہے میں کوئی سپیشل ویڈیو نہیں بناوں گا تو آپ لوگ لگا کہ میں تو لکھا تھا بنائیے تو وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس لیے کہ کتنی لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے تو اب ہزار بارہ سا لوگ دیکھتے ہیں اس میں سے سو پچاس لوگ بھی خواہنش ظاہر کریں تو میں بنا دوں اس پر کیونکہ ہر ویڈیو پر محنت لگتی ہے اب اس کے بعد جہے آج ایک ڈیولپمنٹ آیا ہے کہ انڈیا میں وزیر آزم نریند مودی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے ہیرہ بن مودی سو سال کی ہو گئی تھی اسی جولائی وغیرہ میں وہ سوا سمجھے کہ سالگرہ منائی تھی اور رات میں سمجھے کہ اس کا یہ ہو گیا اور آج صبح میں اس کے جہے باڈی کو لے جا کر کے اپنے مذہب کی حساب سے اس کو ڈسپوز کر دی ہے ایک مود کی تو یہ خبر ہے لیکن ایک بڑی مود جو ہوئی ہے ایک بڑے لیجنڈ کی وہ برازیل ایک فٹبال پلئیر تھے پیلے یہ برازیل یہاں پہ ہے لیٹن امریکہ میں تو یہ فیفا وارڈ کپ آپ سمجھ جائیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر گیم ہے ابھی قطر میں جو فیفا ہی وارڈ کپ ہوا تھا اٹھارہ دسمبر کو فائنل ہوا ہے جس میں آرجنٹینہ جیتی تھی آرنر جو فرانس رہا تھا تو اس میں جو یعنی بائیس میچ وارڈ کپ میچ ہو چکا ہے انیس ست تیس میں یہ شروع ہوا تھا اور ہر چارزانہ ہوتا ہے بس ایک دو مرتبہ نہیں ہو پایا تھا سیکنڈ وارڈ وارڈ کے درمیان بکیا ہر سال ہوتا رہتا ہے تو سب سے زیادہ فیفا وارڈ کپ جیتنے کا خطاب کس ملک کو حاصل ہے بائیس میں سے تو سب سے زیادہ اگر کوئی ملک جیتا ہے تو وہ برازیل ہے جس کی رائدھانی برازیلیا ہے اور یہاں پہ ابھی نیا پرائیم منشٹر سمجھے پرس و شپت لینے والا ہے لولا ڈیسلوا جائر بول سے ناروحار گیا ہے اور اس کی جگہ پہ لولا ڈیسلوا آنے والا ہے تو پانچ مرتبہ برازیل جیتا ہوا ہے اور چار مرتبہ جرمانی جیتا ہوا ہے اور چار مرتبہ اٹلی جیتا ہوا ہے یہ دونوں کو خطاب ہے بقیہ ارجنٹینہ جہاں تین مرتبہ اور فرانس بھی جہاں دو مرتبہ اور یورکوے بھی جہاں دو مرتبہ سب سے پہلا جو جیتا تھا یہ یورکوے ہی انیسل تیس والا اور انیسل پچاس والا بھی یورکوے جیتا ہے سمجھے کہ دو ملک ایسا ہیں کہ ایک ایک مرتبہ جیتا ہے یورکوے ایک مرتبہ اور اسپین بھی ایک مرتبہ اور اگر کوئی چھوٹ گیا ہو تو اسی طرح سے سمجھے جرمنی فرانس اٹلی برازیل ارجنٹینہ یہ سب زیادہ جیتے ہیں تو برازیل جو ہے پانچ میں سے تین ایک کھلاڑی نے جیتایا ہے اور اس کا نام ہے پیلے اور وہ براسی سال کے عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے کینسر کی بیماری ہو گئی تھی تو سمجھ جائیے کہ انیس سو چالیس میں وہ پیدا ہوا تھا اور دو ہزار بائیس میں اس کا انتقال ہوا اور فوٹبال میں سمجھے انیس سو انٹھاون کا فوٹبال فیفا ورلڈ کپ جیتایا باسٹھ کا جیتایا اچھے آسٹھ میں پھر کوئی دوسرا آ گیا یوکے آ گیا شاید وہ جیت گیا اور پھر ستر میں بھی اس نے جیتایا تو اس لحاظ سے جو ہے اور پھر چرانوے میں برازیل جیتی تھی دو ہزار چھے میں اٹلی دو ہزار دس میں اسپین دو ہزار چودہ میں جرمنی دو ہزار اٹھارہ میں فرانس دو ہزار بائیس میں ارجنٹینہ تو یہ جو ہے پوری دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی اس کو ٹی بیٹ پیش کر رہے ہیں ارجنٹینہ کے جو میں ایم ایسی تھا اس نے بھی اسٹراغرام پہ لکھا ہے پھر رونالڈو جو ہے پردگال کا اس نے بھی لکھا ہے پھر ایمباب پہ جو فرانس کا ہے اس نے بھی لکھا ہے تو سب لوگ اس کو قابل تاریف کر رہے ہیں کیونکہ ورلڈ ریکارڈ اس کے پاس ہے کہ تین ورلڈ کپ میں کھیلا ہے اور اس نے اپنے سمجھے کہ ٹیم کو جتائے ہوا ہے یہ ریکارڈ کسی مطلب کھلاڑی کے پاس نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک خبر ہے بکیہ ایک خبر ابھی ابھی فوراں آئی ہے چائنہ اور امریکہ کے تعلق سے ہے پرانے خبر یہ ان لے کے مارکٹ میں نکل گائی ہے آتے ہی چھا گئی ہے وہ کیا ہے کہ امریکہ کے دیفنس نے پینٹاگون نے جہاں ایک دعویٰ کیا ہے کہ اکیس دسمبر کو امریکہ کے جہاں فائٹر جیٹ اور چائنہ کا فائٹر جیٹ بلکل قریب آگئے تھے ساؤ چائنہ سی میں یعنی بیس میٹر کے جہاں کروسنگ پہ آگئے تھے تو یہ جہاں اگر دونوں ٹکرا جاتے تو جنگ بھی شروع ہو سکتی تھی تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ باروت کے ڈھیر پہ سب لوگ بیٹھے ہوئی ہیں اور بس ایک جنگگاری لگنے کی دیر ہے غلط ویمی پھیل جاتی ہے انڈیا میں ایک ڈیبیٹ شروع ہونے والا ہے بلکہ شروع ہو چکا ہے کہ یہاں پہ ووٹنگ مشین میں تھوڑی سے ایمپورمنٹ کیا جا رہا ہے ای وی ایم کے ذریعے سے یہاں ووٹنگ ہوتی ہے لیکن اب الیکشن کمیشن نے اس میں ایمپورمنٹ یہ لانے کچھ کیا ہے کہ ریموٹ ووٹنگ مشین کا بھی انٹروٹوز کر آیا ہے کیونکہ انڈیا کے زیادہ تر لوگ بہت سارے لوگ سمجھے کہ باہر رہتے ہیں یا پھر مائیگریشن والی لائک گزارتے ہیں یعنی انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں انڈیا میں بھی ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ رہتے ہیں بلکہ ایک سٹیٹ کا اندر بھی ایک شہر سے دوسرے شہر میں رہتے ہیں تقریباً انڈیا میں چوالیس کڑوڑ لوگ جو ہے مائیگریشن والی زندگی بزارتے ہیں تو اس کے لحاظ سے جو ہے بہت سارے لوگ اپنا ووٹ استعمال نہیں کر باتے ہیں تو اس کو مددہ نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کافی دیروں سے کوش کر رہا تھا کہ اس کا سولوشن نکالا جائے تو اس کا سولوشن نکال کر کے لائے ہیں تو سارے پارٹیوں کو آٹھ نیشنل پارٹیوں کو اور سنتاون اسٹیٹ پارٹیوں کو اس نے سمجھے کہ مٹ جنوری میں بلایا ہے کہ آئیے اور ہم آپ کو جہاں ڈیمانسٹریٹن کرا کے دکھائیں گے اور پھر آپ اس میں سجھاؤ دیجئے اکتیس جنوری تک اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بارے میں تو مطلب پھر کچھ لوگ اپوز کریں گے کچھ لوگ سپورٹ کریں گے تو بہت ساری باریکیاں نکل کے آئیں گی تو اسے تو بات کی جائے گی اوویسلی کانگریس جو اس کا پوز کرے گا بی جے پیس کو سپورٹ کرے گی کیونکہ جتنے بھی جہاں اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ ای وی ایم ہی سے پریشان ہے تو آر وی ایم سے تو کتنا پریشان ہو جائیں گے تو یہ ایک بڑا مددہ ہے اب دیکھنے کی بات ہے ایران میں نئی طریقے سے پھر پروٹسٹ میں اور بھی تیزی آ گئی ہے تو یہ جہاں ایران کا پروٹسٹ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو اب یہ کیسے اس کو وہ ٹیکل کریں گے یہ دیکھنے کی بات ہو روہنگیا مسلمانوں کی بہت ہی بری حالت ہے بنگلہ دیش میں اب جہاں اس کو زیادہ کیر نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں کو مستقبل دیکھنی رہا ہے تو کشتی پر سوار ہو کر کہ اللہ کا نام لے کے نکل جاتے ہیں کسی بھی کنٹی کے بورڈر پا کر کے دھوائی کرتے ہیں ہم لوگ کو بچائیے ریلیف دیجئے مصیبت کماریں لیکن آج کل انسانیں تذنی مر گئی ہے کہ کوئی ریسیو نہیں کرتا لانسٹ میں آ کر کے اور مطلب ایک تو بتا رہا تھا کہ میں سات دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوں اور ان کو جو پائن جہاں سے اتارتے ہی وہ لوگ بے ہوش ہو جا رہے ہیں کئی لوگ تو جہاں مر گئے یہ بہت بری حالت ہے پوری دنیا کو مل کر کے میان مار کے حکومت پر جہاں دباؤ ڈالنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میان مار کے جو شہری ہیں ان کو واپس لو اور ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ وہاں زندگی گزارنے کا موقع دو تو یہ سب صورت حال تھی جو میں سوچا آپ سے شیئر کروں بقیہ اور بھی کچھ رہے گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں